پلوٹس آر ریڈی ٹو سیل بائی ہیرا گروپ ہنڈر پرسنٹ لیگلی اپروف بائی سپریم کورٹ آف انڈیا ایسے کالونی پروپوسٹ پروجیکٹ ایڈ ٹولی چوکی حیدرباد کانٹیکٹ آن دی نمبرز گیون آن سکرین اور ویسٹ دی ویب سائٹ www.hiradevelopers.in آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہندل ولی مہاراجہ حضرت خاجہ غریب نواز سرکار ححمد العالقہ جو ہے آٹسو گیاربہ عرصر شریف ہے جس کی حاضری کے لیے جو ہے شہر حیدرباد سے سوہ ہزاروں لوگ کی تعداد اجمیر شریف روانہ ہو رہی ہے تو آئیے نام پلی اسٹیشن سے خصوصی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں جو ہے یاہد پرے کے ملے جناب احمد پاشا خادری نے بھی شرکت کی اور لوگوں کو وہاں سے روانہ کیا تو آئیے نام پلی اسٹیشن سے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 بنواز رمط اللہ جاتے ہیں یا خود پرہ اسمبلی علقے کے علاقے طلاب کٹے سے ڈاکٹر سید عبدالحق چشتی صاحب جو ہمیشہ اُس سے شریف میں شرکت کرتے ہیں ناصف شرکت کرتے ہیں ملکہ ڈاک صاحب اپنی جانب سے پورا ایک میڈیکل کیم خائم کرتے ہیں ٹرین میں جاتے وقت تمام مسافرین کو دواؤں کو مفت تقسیم کرتے ہیں اور جتے دین ماہاں پر خیام رہتا ہے وہ توران خیام بھی وہی میڈیکل کیم چلاتے ہیں اور پھر ہی ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں بہرحال سرکار غریب ناظر رحمت اللہ لے کے اسے مبارک میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں کو میں مبارک بات پیس کرتا ہوں اور ڈاک صاحب کے جو خدمات ہے آج یہ پچیس ہوا یہ میڈیکل کیمپین کا جو عجمر شریف کے عورس میں لے جاتے ہیں وہاں پہ قیام کے دوران بھی رہتا ہے پھر واپسی میں بھی ٹرین میں ان کا کیم رہتا ہے بہرحال تمام ظاہرین کو مبارک بات دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سربلندی کامیابی امن کی برقراری کے لیے دعا کریں گے اور ہماری خوشحالی تمام کو سہت و آپ شہت درازی عمر کے لیے سرکار غریب ناظر کے بارگاہ میں خصوصی دعائیں کریں سب کو یاد رکھیں سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالی آپ کی حاضری کو خبول کریں شکریہ غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیرے خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی